کہ جو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی نومبر میں تین دفعہ کشمیر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ایلو سی پہ کون کر رہا ہے یہ کیا ہم کر رہے ہیں پاکستان سے اگر ہو رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے بھی معاملات ہیں لیکن ایک لیٹس پون یار چوراسی ہزار مربع میل ہے پورا کشمیر چوراسی ہزار مربع میل آپ خود ہی سوچیں وہاں پہ عوام کتنی ہوگی کتنے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے وہاں کے جو بچیوں ہوں گے ان کے سکول وغیرہ ہے دیکھیں ان کے جو ساری ان کے جو فیسلیٹیز ہیں سب کچھ یار ان کو دینے کے لیے پڑا کچھ ہے یہ وہاں پہ بیسر پہ کلو آٹا لے رہے ہیں اور ادھر آگے وہ ڈیٹھ سو لے گئی کبھی نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے انڈین ڈاکٹرز کی ویسے بھی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے تو ہمارے پاکستان میں رشیہ جا کے بڑھتے ہیں امریکہ کینیڈا انگلینڈ جا کر پڑھتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگی ادھر پاس جائیں گے رام سے اتنے ہم پیسے باہر کے دیتے ہیں ادھر رام سے نہ ویزے کی ٹینشن نہ بیسے آٹو موبائل انڈسری جو وہ تاٹا ہے مہندرا ہے وہ یہاں پہ اگر ہم امپورٹ پہ آئے جو انڈیا میں ہمارے درد کارز ہیں کتنی مہنگی کیوں مہنگی ہے نہیں ہے یار وہاں بچے جا رہے ہیں پڑھنے ہیں سب کچھ مر رہے ہیں ان کو quality education مر رہی ہے سب کچھ مر رہے ہیں آپ کو میری بات بتاؤں وہاں پہ ابھی g20 کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ اگر اس طرح کی situation ہو g20 ملت دنیا کی بڑی بڑی economy اس نے نا آگے word use کے دشمن کا یار آپ خود سوچیں world war 1 تھی world war 2 تھی ہندووں اور مسلمانوں نے مل کے لیٹی تھی ہمارے ذہن میں بات یہ ہے کہ یار ہندو اور مسلم جو ہے نا دشمن ہے یار یہ بات نہیں ہے دونوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑی ہے ٹھیک ہے ساست مرے ہیں یار سب کو ساتھ تھا بعد میں دونوں نے چیزیں ماندار سے بتانی ہے اگر آج آپ کو امریکہ کا یا کسی بھی foreign country کا ویزا ملے جائیں گے میں جاؤں گا میں تو خود باہر جانے کا سوچ رہا ہوں بلکل ایسی بات ہے پاکستان زنداباد کا نعرہ بھی ہے اور ساتھ باہر جانے کی بھی خواہش ہے اور وہی ہمیں پاکستان آپ نے کبھی سوچے کہ وہ کشمیری لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں کشمیر میں آٹھا اسٹم بیسو روپے کلو ہے انڈیا سائیڈ پہ ہاں جی ٹھیک ہے یہاں پہ کیا سین ہے ٹھیک ہے بھائی وہاں پہ ایک گریب بندہ ایک دن کا ٹھو ٹھیک ہے خوش ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہزار بے کام بھائی کوئی بندہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی جنیئن بات ہم نے پاکستان میں نہیں جانا کہنے چاروں یہ اگلے مہینے اسٹریلیا جا رہے ہیں جب ہمارے دلوں میں محبت ہی خالص نہیں ہے ہمارے دلوں میں محبت ہی خالص نہیں ہے پاکستان میں اس کا جواب دھتا ہوں دیکھیں اب ہمارے ملک کی معاوشت صورتحال آپ کے سامنے ہیں بلکل زیادہ زیادہ اوورسیز وہاں سے پیسے بیجیں گے پاکستان کی ڈیامیٹنس بڑھے گا جس سے لاکھ لگا گیا وہاں جائیں گے زہاری بات جنے لگائیں ان سے دونے واپس بیجیں گے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے کشمیر کا کبھی فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں جی بہت ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی کشمیر کی بات کریں ریسنٹی انڈیا جو بی ایس ایف ہے ان کی ادھر سے ان کے بارڈر سکیوٹی فورس ان کے آئی جی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم قرارہ جواب دیں گے کیونکہ نومبر میں تین بار ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہی سیز فائر کی خلاف فرضی کشمیر میں کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے کیا کہیں گے یہ کشمیر کے ایشیوز کے اوپر آپ کیا اپینین رکھتے ہیں ایزے پاکستانی یوتھ ایزے پاکستان کے جو سٹوڈنٹ ایزہ کشمیری میں ہے سب سے پہلے یہ بات کشمیری ہے جی جی انیس سیون میں جو ہے نا ہمارے ابو اجداد وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹہ یہ صرف بڑھ کے ماری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوے یہ کچھ بھی نہیں کرتی چھہتر سال میں چھہتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہمارے آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہمارے آرمی نمبر وان آرمی ہم نے تھاتھویں بڑے نیوک لئے پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف جو ہے نا نمائش کے لئے رکھی ہیں ان کا ہمیں استعمال بلکل نہیں کرنا تھا ہمارا اللہ کی اداد کے اوپر سے بلکل ہی کین حتم ہو چکا ہے آپ کچھ کہنا آپ کی طرف بھی آتا ہوں پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر جو کشمیر ہے اس کو ملے فریدم کیونکہ بیسکلی بات یہ ہے کہ یار چھہتر سالوں سے یہ کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ صرف لوگوں کے جذبات ان کے جناب وہ سب کے لوٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں تب کشمیر کے نعرے بھی لگتے ہیں تب مذہبی سنٹیمنٹ بھی جو ان کے ساتھ کھیلا جاتے ہیں صرف ان کے جذبات لوٹنے کے لیے آپ یقین کریں جب بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان بھائی اپنا موقع سائٹ پہ ہوتا ہے جب بھی عالم سطح پر کشمیر کے معاملے پر کوئی بندہ بھی بات کرے وہ جناب چھپ رہتے ہیں پاکستان جناب چھپ رہتے ہیں ایدہ پی ایم جو جو ریسنڈ ہمارے نوازشریف صاحب تھے کف لوگ تھے بھائی کشمیر کے معاملے پر سب لوگ رہے ہیں چھپ عوام کے جذبات لوٹیں سٹارٹ پہ گئے ہیں وہ جناب کہتے رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ان کو ہمارے کچھ نہیں ہوا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا یہ کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملوین کے جو بڑے ہیں وہ کشمیر سے آئے تھے یہ شاید تھوڑا بہتر جانتے ہوں ہیں ایٹلیس ہمارے سے بہتر جانتے ہوں کہ اچھا مجھے بتائیں اس ٹیم جو کشمیر کی سیچویشن پاکستان میں ہے پاکستان سائٹ کشمیر اور انڈیا سائٹ کشمیر وہاں پہ ٹکنالوجی کی وہاں پہ ڈیویلومنٹ کی اگر بات کریں میں نے جو خبروں میں دیکھ رہا ہوں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے وہاں پہ سعودیہ جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ یو اے ہی وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہا ہے ہمارے یہاں کے کشمیر میں اور اس کشمیر میں فرق کیا یہی جو آپ نے جیسا کہ آپ نے بات بتایا یہی میجر فرق ہے اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہیں ہماری گورنمنٹ کی معاشی پالیسی ہیں جو وہ ناکامی کا بہت بڑا باعث ہے ہمارا کشمیر جو ہمارے پاس ہے کم از کم اس کو مکمل طور پر اگر وہ سیاحتی طور پر بھی ان کر لیں نا تو پھر بھی یہ ہمارے لیے ہماری معاشیت کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی ہتم کیا ہوا ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا بس وہی جیسے میرے بھائی نے پہلے بتایا کہ یہ صرف بڑھ کے ہم آتے ہیں اور جہاں جب بھی کوئی بھی ملک جب وقت ہوتا ہے نا کشمیر کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا تب اس ٹائم یہ جو ہیں بھی ہائنڈ دا سینز چلے جاتے ہیں بڑی بات یہ ہے ہم جو میں ہمیشہ جب بھی کشمیر کا ٹاپک ہوتا ہے ایک سوال لگتا ہوں اور کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے میں یہ سوال لگتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیریوں سے محبت ہے ہم یہ کہتے ہیں نا جی کشمیر سے بڑی محبت کشمیریوں سے بڑی محبت جو ہمارے سائیڈ پہ کشمیر ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں ہمارے سائیڈ پہ جو کشمیر ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو ہے نا ہمارے ادھر کشمیر کی ڈیویلپمنٹ وہ بہت آف سین چلے نہیں اچھا بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نومبر میں تین دفعہ کشمیر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ایلو سی پہ کون کر رہا ہے یہ کیا ہم کر رہے ہیں پاکستان سے اگر ہو رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے اور اگر ہم نہیں کر رہے تو اسے بڑا جوابی ہے کون کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ تو بلکل ہی اس چیز سے نا خبر ہے کوئی خبر نہیں انہیں وہ اپنے پیڑ بڑھنے آتی ہے اپنے خزانوں میں گورنمنٹ کے خزانے میں سے اپنے خزانے بڑھنے آتی ہے سارے ہمارے مال پہ سارے لوگ پھر چلے جاتے ہیں سارا نظام درہم برم ہو جاتا ہے آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں تین دفعہ پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف عرضی کی گئی ہے کشمیر میں لو سی پہ یہ ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں یار آپ نہ بھی ساری باتیں چھوڑ دیں سر بات چھوڑ دیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہمیں سب سے پیار ہے ٹھیک ہے ہم چاہنا کہ وہ ان کو فری کریں یار آپ نے کبھی سوچے کہ وہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں کشمیر میں آٹا اس بیس سو روپے کلو ہے انڈیا سائیڈ پہ ہاں جی ٹھیک ہے یہاں پہ کیسے ہیں پہ تقریبا ٹھیک ہے بھائی وہاں پہ ایک گریب بندہ ایک دن کا سو ڈیٹھ سو روپے کمایا کہ خوش ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہزار بے کما بھائی کوئی بندہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی جنین بات ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو جو ہیں وہاں کے لوگ وہ بھائی کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں جانا ہم نے ازاد ہونا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے ہم پہ یونیورسٹیز کی اگر بات کر لیں کتنی یونیورسٹیز ہیں جدر ہم کہتے ہیں ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا وہاں یونیورسٹیز کی درہ ہماری سائٹ پہ کتنی یونیورسٹیز ہیں یار جو وہاں کے اپنے سٹوڈنٹس ہیں نا وہاں کے ان کا موقف سیم ہے وہاں میں جوڑی میں کہتا ہوں پاکستان میں نا گجران سیالکوٹ لاہور لاہور کے علاوہ یار یہاں کی نا یہاں سے میرے خیال سے بہترین وہاں پہ ہیں یونیورسٹیز میں جی بلکل آپ جا کے یار وہاں پہ سرچ کریں سٹیڈی کریں یقین کریں وہ موڈل آف ایڈوکیشن بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے یار وہاں پہ ٹھیک ہے اب چھوٹا چھوٹا کشمیری بچہ سائنس کے ایسے سے چیزیں بنا رہا ہے وہ ہمیں بھی بھی نہیں پتا ٹھیک ہے میں سیاس کہا رہا ہوں یار ٹھیک ہے میرا اس ٹھیک ہے یقین کریں یار ہمیں ابھی تک ہم یہ اوپس میں جاوہا پہ یار وہ بندے اپنے ہائی سکول کے سیکنڈیئر میں بھائی انہوں نے تین سا چار لینگوڈجی سی یار ڈیولمنٹ وہ سب کچھ وہاں پہ ہے ٹھیک ہے بیسیک بات یہ ہے سارا سمان یہ ہے کہ بھائی کشمیریہ پہ آنا چاہتے نہیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی ہمیں آپ لوگ آزاد کریں ہمیں ایک نیا ملک دے بس اور یہ بھی کتنے لوگ چاہتے ہیں کتنے لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے اور بہت سے لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے انہوں نے انہیں تو آئیڈیا ہو گیا سٹوڈنٹ ہیں تھوڑا بہت سرچ کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے پاکستان کی موسٹلی یوتھ کوئی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے پاکستان کے زیادہ تار لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید ابھی بھی لاک ڈاؤن لگا ہے وہاں پہ شاید ابھی بڑا کوئی ملو کٹ دو کٹ دو یار کشمیری اتنے خوش ہے نا آپ کی سوچیں یقین کریں ہمارے مائنڈ میں صرف وہ چیز لائی ہے کہ بھائی بچوں کو مار رہے ہیں ٹھیک یار نہیں ہے یار وہاں بچے جا رہے ہیں پڑھنے ہیں سب کچھ مر رہے ہیں ان کو کوالٹی ایجوکیشن میر رہی ہے سب کچھ مر رہا ہے سوچی بات بتاؤں وہاں پہ ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہو جی ٹونٹی ملد دنیا کی بڑی بڑی اکانومی ایمپوسیبل ہے یار ایمپوسیبل آ سکتے نہیں آیا وہ ٹھیک ہے یہ ہمیں آج سے چار پان سال پہلے کی ساری پچھے دکھا رہے ہیں ویڈیوز دکھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ظلم ہو رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے دلوں اور دماغ کو بھائی وہ انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایک بند ہے بھائی اس کو پتہ ہے سب کو سامنے اب پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں اور بھائی ہم کر رہا ہمیں کشمیر کو لے آو یہ کر لو وہ کر لو بھائی یہاں پہ پانی کا مسئل ہے سارے معاملات یہاں بیٹھیک ہے موشی جو ہمارا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو یار موشی بلکل تباہ ہوا پڑا ٹھیک ہے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو انڈیا سائٹ کے جتنے بھی کشمیری ہیں میں اگزمپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ افورڈ کر پائے گی ان کو اکانومی افورڈ کر پائے گی آپ کیا کہتے ہیں یعنی میں ایک اگزمپل ویسے تو وہ نہیں آئیں گے یا جو بھی معاملات ہیں لیکن ایک لیٹس پوز یار چوراسی ہزار مربع میل ہے پورا کشمیر چوراسی ہزار مربع میل آپ خود ہی سوچیں وہاں پہ عوام کتنی ہوگی کتنے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے وہاں کے جو بچیوں ہوں گے ان کے سکول وغیرہ ٹھیک ہے ان کے جو ساری ان کے جو فیسلیٹیز ہیں سب کچھ یار ان کو دینے کے لیے بات یہ ہے وہاں پہ بھی صرف کلو آٹا لے رہے ہیں اور ادھر آکے وہ ڈیٹھ سو لے کبھی نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے اور پھر ایک چیز مجھے آپ یہ بتائیں اچھا لگ رہے ہیں ان سے بات کریں یہ بھی بتائیں افغانیوں کو یہاں سے ہم بیج رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ان سے ہمیں محبت اس کا مضلب نہیں ہے ہمیں صرف کشمیر کے مسلمان میرے بھائی میرے بھائی یار جو افغانی ہیں نا کا سمالی بات ہے ان کے ہم نے اتنی حرب کی تھی جینئر بات ہے یار یار اب وہ اب ماشاءاللہ سارے سٹیبل ہیں سب کچھ ٹھیک ہے بھائی اب وہ اپنی کنٹری میں بھائی ہمارے ہم پاکستانیوں کو یار وہ ضلیل کر رہے ہیں جینئر بات ہے آپ سرچ کی پیچھے بڑی ریزن ہے جو ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون کی یار جو ہمارے جو لیڈز ہیں وہ پاگل نہیں ہے جو یہاں پہ مسلم لوگوں کو یہاں سے نکارنے ہیں یہ ان کے جو افغانی ان سب کی گلتی ہیں جینئر بات ہے ٹھیک یار وہ بھائی ہمارے ٹھیک ہے لیکن یار یہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پیٹ ٹیزن میں دوسری سائیڈ پہ کشمیریوں کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشمیریوں سے بڑی محبت ہے کشمیر بنے گا پاکستان یہ آپ کو ڈبل سٹینڈر نہیں لگ رہا نہیں بلکل بھی ڈبل سٹینڈر نہیں اچھا ٹھیک ہو جی بلکل یہ ٹھیک ہو رہا ہی کیونکہ میرے اپینین میں آپ کی اپنی جب جب کوئی افغانی پاکستان میں آتا یا ہوں یہاں کوئی کاروبار کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے لوگ کشمیر کی وجہ سے وہ ضرور یہ کہے گا مسئلہ حال ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب سے اہم مسئلہ کیونکہ کشمیر کا مسئلہ یہ تو میں بھی کہتا ہوں اور یہ ہر باشاور یہ تھوڑا بھی سنس رکھتا ہے جانتا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے وہ ضرور یہ کہے گا مسئلہ حال ہونا چاہیے لیکن ہم کیسے حال ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں نومبر میں تین دفعہ جونس ہے وہاں ایلو سی کی خلاف ورزی ملب کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو وہ کون کر رہا ہے ہم ملب ہمارے گورنمنٹ کر رہی ہے ہماری فوج کر رہی ہے یا کوئی اور یہ بیجان آپ کی سب باتیں ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گربان میں جانگنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے مسائل پر گور کرنے کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے ہمارا اپنے بجلی کے مسائل نہ پانی کے مسائل کافی مسائل نہ تو اگر ہم پہلوں نے حل کر بلکل ہم ہمیں وہ چیزیں پہلے کور کر کے پھر ہمیں کشمیر کو دیکھنا چاہیے وہ بھی اپنی سائیڈ کشمیر تو دیکھ لیں بلکل ایسی بات پہلے اپنی سائیڈ والی کشمیر کو دیکھ لیں یہاں بھی کافی لوگ ہیں جو گربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں بلکل اور ہاں ایک ریلیز کر دیتے ہیں ہماری گور میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا کہ کشمیر کشمیر کے ساتھ ہو یا فلسطین کے ساتھ ہو نارے اچھے 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 تم جیتو یہاں رہو اس طرح کے گانے جو ہے نا کرکٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا نغمہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ ہمیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے ہوتھ پڑھ نہیں رہے اور دشمن کے بچوں کو کیا پڑھانا ہے ہوتھ ہوتھ پڑھ لیں پہلے اور وہ بھی جب کیا تھا وہ بھی سب کو بتا کہ بھی ہوتھا سینے اس کے بیچے بھی کیا سین تھا کس نے کروایا تھا وہ چھوڑ دیں اب اچھا لگا جی بات کر کے کیا آپ کو بات بھی کرے نا بندہ بلیک ویگو آ جاتا کر کے باہر تو بندہ کیا کرے یہ لاہور میں بھی ہمیں چیزیں سننے کو ملتی ہیں اور گجرانوالا میں بھی ہر پاکستان کے ہر سیٹی میں یہ ویگو ڈالا سننے کو ملتی ہیں زنداباد زنداباد آپ نے یہ نعرہ میرے یہ بڑا ایک لوجیکل میرے ادھر کھڑے ہو کے نعرہ لگانے سے آپ کے نعرہ لگانے سے یا ہم سب کے نعرہ لگانے سے پاکستان کا انٹرنیشن لیول پر یا پریکٹیکلی کام کریں آپ کے سارے باتیں ٹھیک ہیں لیکن انسان جتنے جو گا ہو جیسے کہتا جنے جو گا ہے وہ کرنا چاہیتا بلکل دیکھا ہم ڈی موٹیویٹ تو نہیں کرنا چاہیتا ہوا نہیں بلکل چیز جو پاکستان زنداباد میں پاکستان زنداباد میں اس لیے پہلے کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو دوسروں کی طرف دیکھتا ہے میں اپنے کے لیے دیکھنا چاہیے لیکن 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 انسان کو اپنا جو نظریہ چھ رکھنا چاہیے انسان کو پاکستان ہمارے ہون میں اور ہم نعرہ لگاتے رہیں گے اچھی بات ہے نعرہ لگائیں لیکن پریکٹیکل ہی بھی کریں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایزا مسلم پاکستان اسلام کے نابے بنا ہے اگر تمام مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا سٹارٹ کر دیں قرآن کو ایک کتاب رکھ کے سامنے تو اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے پاکستان میں جو منارٹیز ہیں جو ہندو سیکھ عیسائی ہیں کرسٹن ہیں وہ پھر قائد اعظم نے انیس سو سنتاریس میں زادی کے وقت بھی کہا تھا کہ عدلیہ کو سادی دی جائے ان کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی چیز کرسانے کا دیا جائے آپ کیا کہہ رہے تھے میں کہنے چاہ رہا ہوں یہ اگلے مہینے اسٹریلیا جا رہے ہیں جب ہمارے دلوں میں محبت ہی خالص نہیں ہے جب ہمارے دلوں میں محبت ہی خالص نہیں ہے پاکستان میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں اب ہمارے ملک کی معاشر صورتحال آپ کے سامنے بلکل بلکل زیادہ زیادہ وہاں سے پیسے بھیجیں گے پاکستان کی ڈیامیٹنس بڑھے گا جس سے لاکھ لگا گیا وہاں جائیں گے اور وہ ہمارے ملک کی معاشر کے لیے جو سرویس ہے جو جس فیل میں بھی آپ یعنی وہ جا کے وہاں پہ سرویس دیں گے پاکستان کو سننے لگا ہم وہاں سٹڈی کریں گے اور وہاں سیکھیں گے اپنے ملک کے انشاءاللہ سب کریں اگر اگر ہمارے گورنمنٹ سپورٹی ہو اگر ہمارے گورنمنٹ سپورٹی ہو سٹڈنس کو یار ان کے جو میں کہتا ہوں ملے سب کچھ ملے کوئی بچہ باہر میں جائے چین ون بہت ہے یار گوگل سی اے سی اے کون ہے ہنڈیا نے ٹھیک ہے اس کا کون ہے میکروسوٹ کا کون ہے انڈیا یار پاکستانی لازٹ ٹائم میرے ایک سکس پینٹ سیون ملین سٹڈنس گئے باہر سکس پینٹ سیون ملین یہ کام نہیں ہے بڑے بڑی تطور یار اتنے ان میں بھائی کیا تھے سی ایس والے تھے بی بی والے سب سارے گئے ہیں بھائی اور یہاں پہ کہہ رہا گیا کچھڑا بھائی یہاں پہ کہہ سکتے لیکن وہ جنہیں اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یار کچھڑا ہی ہے نا پھر ہم لوگ ہمیں کچھ ملنے رہا بھائی ہمیں کوئی اچھی آؤٹس ٹینڈرڈ لیول کی یونیورسٹیز ملنے رہی ہیں چیز ماندار سے بتانی ہے اگر آج آپ کو امریکہ کا یا کسی بھی فارن کنٹری کا ویزا ملے جائیں گے میں جاؤں گا میں تو خود باہر جانے کا سوچ رہا ہوں پاکستان زنداباد کا نارا بھی ساتھ باہر جانے کی بھی خواہش ہے وہ ہی ہمیں پاکستان پھر وہ اچھی بات ہے نارا لگائیں میں ہدھ لگا تھا انسان دیکھیں یہ تو نہیں دل سے بلکل بھی محبت ہم خطا ہوں گا دیکھیں میری بات جس جگہ ہم رہے ہیں چھوٹوں سے آپ کوئی پتا ہے جہاں سے جہاں سے آپ رہے ہیں جس نہیں آپ جہاں سے شروع سے رہیں بچپن میں رہیں اس جگہ کے لیے آپ کے لیے دل کے میں اس کے لیے محبت ضرور ہوتی ہے تو زیادہ بات ہے وہ بھی اور ہم شروع کریں کہ اس میں کوئی بات نہیں لیکن میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے پریکٹیکل ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے نارا لگائیں کے نا آپ کے مطابق یہاں آپرچنیٹیز ہیں وہ پرویڈ کی جاتی ہیں گجرہ مالا میں کون سی گجرہ مالا کی یونیورسٹی ہے یہ سب سے بڑا میجر سب سے مجود ہے پنجاب یونیورسٹیز کے یو سی پی کے یا جو بھی وہ دیکھیں نا گجرہ مالا کا پاکستان کی میشت میں کتنا بڑا کردار ہے پاکستان کا چھتا بڑا سیٹی ہے بہت بڑا انڈسٹریلی آیا تو اس کے علاوہ یہاں پہ تین انڈسٹریل سٹیٹ ہے سٹیٹ وان سٹیٹ و سٹیٹ و سٹیٹ ٹری اور اس کا اندازل گئیں کہ ظاہر وہ سارے ایمپورٹ ایکسپورٹ سب باہر جاتا ہے ہمارے تو ظاہر وہاں سے ڈالرز آتے ہیں سب کچھ ہے رہا ٹونٹی سیون پرسنٹ پورے مولک کی موشن ایک بھی یونیورسٹی گورمنٹ کی یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں گی ایک بھی گورمنٹ کی یونیورسٹی موجود نہیں ہے ایدھر سے ہماندہ نہیں ہے یہاں بے چار سال پہلے سنا تھا کہ ہمیں لنک مل رہا ہے موٹروے کا اور یہ بھی سنا تھا کہ موڑ ایمناقباد کے پاس ہمیں یونیورسٹی بنا کے دے رہے ہیں بس بنا رہے ہیں وہ میرے خیال میں شاید نا اور پیسے بیتل آ رہے ہیں بڑا ٹائم لیا ان کا اچھا اچھی گپ شاپ رہی ان کی اپنی اپینین تھی ان کی اپنی اپینین تھی ہر کسی کی اپنی اپنی اپینین تھی لاس میں بس ایک سوال پوچھوں گا نیبر کے ساتھ چاہے افغانستان ہو چاہے انڈیا خاص طور پر انڈیا کیونکہ ہمارے مائن میں اس کے لیے زیادہ کے دشمن ہے یہ وہ ریلیشن بہتر کرنے چاہیے کیسے کرنے چاہیے یار کرنے چاہیے چینین بات کرنے چاہیے جب ایک طرف ہم دشمن کہیں گے ایک طرف ہم کہیں گے کافر ہیں یہ ہیں وہ یار ہم نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے یا جو ہمارے بڑے جو جو مارے اوپر ہیں یار یہ سارا ایک چل رہے کھیل پولیٹکس کا ان کو جو فنڈنگ ہے سارا ہمارا جو فوج کا بجٹ ہے اس کا ایٹی پسنٹ حصہ جاتا ہے ڈیفینس پہ ٹھیک ہے وہ جاتا کی ہوئے انڈیا کے بھائی ہم نے بورڈرز میں سارے کول اگر یار ٹکنالوجی پہ ورک کر رہے ہیں اور ہم بورڈر پہ ورک کر رہے ہیں اگر دونوں میں صلاح ہوگی ٹھیک ہے ہمارا وہ پیسے بچ کے لگیں گے نا ہلتھ پہ لگیں گے ہسپیڈلز بنیں گے یونیورسٹیز بنیں گی سب کچھ ٹھیک ہوگا یار سب کچھ ہونے چاہیے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ اور اگر ہوں گے تو کیسے ہوں ہمارے مرشد عمران حان پہ کونہ ایک جگہ پہ کسی دوسرے ملک میں جو اینا میٹنگ تھی انٹرنیشن لیول پہ تو وہاں پہ کسی انڈین صاحبی نے پوچھا کہ آپ پاکستان کے آپ انڈیا کے بارے میں کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں لیکن راہ میں جو اینا آر ایس ایس راستے میں آر ایس ایس کی جو پالیسی یا نا انڈین کورمنٹ کی طرف سے وہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ ضرور نہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اچھے ریلیشنز ہوں انڈیا کے لوگ بھی یہی سوچتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی ہو لیکن زہر جو اینا وہ دونوں طرف سے لوگوں کے دماغوں میں کھولا جا رہا ہے آپ نے بولا عمران حان صاحب چاہتے ہیں کہ ریلیشن اچھے ہوں تو عمران حان صاحب نے ہی ٹریڈ باندھ کی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا انڈیا کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہم آر ایس ایس کی اگر ادھر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو مولانا حضرات ہیں سندھ میں آپ کو پتا ہے فورس کنورجن اور بہت سے ہمارے مولانا صاحب جو ہیں ڈیزل صاحب ان کی باتیں جو بھی ہیں یہ سارے ڈیزل چلتے ہیں ان پہ جو فوج کہتی ہے وہ کرتے ہیں آپ کو سارا پتا ہے پاکستان میں آپ کے مطابق اچھے ہونے چاہیے جو جو انسان صحیح چلتا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے یہ عالمی سطح پہ اچھی جو اینا اپنی ریچ بڑھا لے گا اور پبلک اس کے ساتھ چل جائے گی اس کو فوراں اٹھا کے جھوٹے کیسز ڈال کے اس کو بھیج دیتے ہیں اور جو چور باہر بیٹھے ہیں لندن میں لندن میرا سوال سادہ سا لاس پیسن ہے کہ کیا ریلیشن انڈیا سے بہتر ہونے چاہیے اور اگر ہوں گے تو کیسے ہوں بلکل ایسی ہے کہ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے اصل میں جو سیاسی رہنما ان کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ادھر کے لوگ ہیں جو ادھر کے لوگ ہیں ان کے آپس میں محبت ہے اصل بلکل بہت خالص محبت ہے ان دونوں کے لیکن ہمیں گائیڈ ایسا کیا رہتا ہے کہ وہ ادھر کے لوگ نہیں ٹھیک ہے ادھر کے رہنما نہیں ٹھیک ہے اپنے سیاسی مقاصد کو جاگر کرنے اپنا ووٹ برانے برانے کے لیے ہمیں اس طرح گائیڈ کے رہتا ہے کہ در کے لوگ نہیں ٹھیک ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس طرح ادھر بھی محبت کرتے ہیں جیسے ادھر بھی محبت ہے جیسے کرکٹ میں دیکھ لیں ادھر براٹ کولی کو پسند گئے رہتا ہے تو اس لئے یہ جو تعلقات ہیں دو طرف ہمارے جیولین تھرو کے پلیئر تھے ارشد ارشد انہوں ہیں جتنا سپورٹ انڈیا والوں نے کیا شاید اتنا ہم نے نہیں کیا ایسا ہی بلکل ایسی بات ہے یہ میس گائیڈ ہے سارا یہ ہمیں کیسے ختم کیسے ہوگا دیکھیں ہم اپنے طور پر تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں پبلک پلیس پہ آکے ڈسکشن کرنا تھوڑا بہت لوگوں کو بتانا کہ یار ایسے ایسے لیکن گورمنٹ لیول پہ سوشل میڈیا مین سٹی میڈیا یونیورسٹی سکالوجیز میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے آیت کا تو سوشل میڈیا کا دور آگو پتہ ہے سیاسی رہنمانے ہمیں شروع سے بہت مزگڑ گئے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے ہمیں خود سرچ کرنی چاہیے جو چیزوں کا ہمیں نہیں علم ہے ہم کسی اور سے پوچھنے ہو جائے خود اس کو سرچ کریں تانکہ جو اب ایک تو ایک جو چیز میں ملی ہم اس کا مینویٹ تو اس کو ہمیں ہو نا کچھ بلکل آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی کے اوپر ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یا نہیں اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے اور ہمارا اس میں کیا رول ہے مطلب ہم بھی کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کر سکتے ہیں بجن میں آپ کی بات زیادہ طویل نہیں کروں گا اس میں یہ ہے کہ ہمیں امران ہان اور ان سیاسی سٹیڈنٹس کو خاص کر نکلنا چاہیے سوچے کیونکہ ہمارا ہم سیاں ملکہ کتنے ترقی کر چکے سی ایو آپ کا بلکل ایسی بات چاند پہ پہنچ کے سی ایو آپ کا جو ہے وہ جو ہے انڈیا ہے اور جو انگلینڈ کا جو پرائی منسٹر میری ہاتھ میں وہ بھی ہے انڈیا ہے جو بلکل ایسی بات ہے بلکل ہمیں ان چودوں سے نگل کر اپنے تلقات بہتر کرنے پر کوش کتنے بہتر ہیں پوری دنیا کے ساتھ رشیہ کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ طور پر بہت سراغ ہوں گا ہم سے کافیات تک سراغ ہوں گا ہم پانچویں بڑی ایک آنمی اور وہ تیسری بننے ہماری گورنمنٹ تقریبا وہ سی ڈیلیور نہیں کر پائی جیسے کرنا چاہیے تھا اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ وہی بات ہمارے پہ بھی ہمیں اپنے ایسا سٹونٹ رہا کہ ہمیں اپنے جو کیریر اس پر فوکس کرنا چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے نکل کے یہ گند بلا بالکل نیگٹیف چیزوں سے نیگٹیف تھوٹ سے دشمنی سے دور ہو کے پازیٹیف سوچنا چاہیے اسی میں پاکستان کی بہتری ہے دیکھیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ انڈیا سے ریلیشن نہ بہتر ہوں تو کیا فائدہ کیا نقصان لیکن مجھے میں یہ اپنے اپنے طور پر کہتا ہوں کہ آج ریلیشن بہتر ہو جائے جتنا بزاری بات دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے جہاں سے سیکھنے کے بعد ملے وہاں سیکھنا چاہیے انڈیا ڈاکٹرز کی ویسے بھی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے تو ہمارے پاکستان میں رشیا جا کے بڑھتے ہیں امریکہ کینیڈا انگلینڈ جا کر بڑھتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگی ادھر پاس جائیں گے آرام سے اتنے ہم پیسے باہر کے دیتے ہیں ادھر آرام سے نہ ویزے کی جو انڈیا میں ہماری دردکارز ہیں کتنی مہنگی کیوں مہنگی ہیں کیونکہ ان کا جو انا رام ٹیل باہر سے آتا ہے پھر اس کے اوپر جو لاغت آتی ہے وہ پھر سارا کچھ کر کے تو ہماری گاڑی بہت مہنگی یہاں پر سیل ہوتی ہے تو وہ یہ انڈیا میں آرام سے وہ چھے چھے لاکی گاڑی سیل کر رہے ہیں اور وہ بھی ڈیمانڈ کر کے وہ پہلے کہتے ہیں ہم اتنے لاکی گاڑی بنا کر دیں گے اور پھر وہ بنا کر دیتے بھی ہیں وہی اگر وہاں اگر پانچ کی یہاں پہ آتے سات یا دس الہ کی زیادہ سے زیادہ کم از کم یہاں کی عوام کو سہولو تو ملے گی نا یار میں کہہ رہا ہے یار اس نے نا آگے ورڈ یوز کیا دشمن کا یار آپ خود سوچیں ورلڈ وار ون تھی ورلڈ وار ٹو تھی ہندووں اور مسلمانوں نے مل کے لڑی تھی ہمارے ذہن میں بات یہ ہے کہ یار ہندو اور مسلم جو ہے نا دشمن ہے یار یہ بات نہیں ہے دونوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ مرے ہیں یار سب کو ساتھ تھا بعد میں جانگ دونوں نے کٹھیں گے ٹھیک ہے سب کے دماغ میں بھئی بٹھا دیا ہندو جہاں پہ آپ نے دیکھا وہ آپ کا دشمن ہے مسلمان آپ نے جہاں پہ دیکھا وہ آپ کا دشمن ہے ان کے ہم ٹھیک ہے یار یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے کنسپٹ ہمارے کلیر ساتھ سوشل میڈیا کی ہر چیز کر رہے کلیر یار جنرین بات ہے یار وہ اتنے پہرے لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں ان میں کئی لوگ ہیں برے آپ کی ویڈیو وہاں دیکھی جائے گی میں آپ کو گرنٹی